بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور میں عصبان بزدار آپ کو جہانیاں گردیزی آپ کو عصبان آپ کی ایڈمیسٹریشن کو چیف سیکٹری کو آپ کی ساری ٹیم کو میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے وہ قدم اٹھایا جو انشاءاللہ ٹائم یہ ثابت کرے گا کہ آپ موڈن اگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں جو کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو تبدیل کرے گا کیونکہ جو کسان ہیں وہ اصل میں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے جتنہ جتنہ ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے تو یہ جو آج آپ نے انانس کیا کسان کارڈ یہ شروعات ہیں یہ زبردست کانسپٹ ہے پہلے تو اس سے جو جہانیا گردیزی نے میرے خال میں بات کی کہ ایفریکہ کے ایک ملک نے شروع کیا جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے کرپشن نیچے آتی رہے گی لوگوں کی زندگی حسان ہوتی رہے گی ٹیکنالوجی اب ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر وقت ختم ہو جاتا ہے یہ جو رشوت لی جاتی ہے جہاں در انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے وہ انٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا اس کارڈ کی وجہ سے کارڈ کے اوپر آنے سے پہلے میں آج بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ صرف ہمارے دور میں جو کہ کسانوں کو اضافی ملا پیسہ صرف گندم میں وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے ہمارے دور میں جو گندم کی قیمت پڑی ہے دو سالوں میں وہ پانچ سو روپیہ ہے پانچ سو روپیہ گندم کی قیمت سپورٹ پرائس پڑا ہے اور جو اضافی اس کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے اور یہ جو ٹوٹل گنے کی قیمت جو کسانوں کو ملی ہے مونگی کی قیمت مکہی کی قیمت دودھ کی قیمت اس سے یہ ذرا آپ سب نوٹ کر لیں گیارہ سو ارب روپیہ اضافی پاکستان کے کسانوں کے پاس گیا ہے سب سے زیادہ غربت پاکستان میں دہات میں ہے اور یہ جب گیارہ سو ارب روپیہ دہات میں گیا ہے تو جو میرا اصل مقصد ہے میری حکومت کا پہلے دن سے جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کام کر لی ہے تو یہ اس ٹارکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ گیارہ سو ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس آیا ہے اس کا مطلب ہمارے دھیاتی علاقوں میں گیا ہے اس کا مطلب کہ وہاں حالات بہتر ہوں گے لیکن میں ابھی آگے آنے جاتا ہوں کہ اور ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کسان کارڈ گردین جی صاحب آپ نے کہا کہ پانچ سو صرف اس کی سبسیڈی ہے ڈی اے پی کے اوپر ہم جو کسان کارڈ کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہزار کی ڈی اے پی کے اوپر اب سبسیڈی جائے گی اور یہ سبسیڈیز کھادوں کے اوپر کے علاوہ بیچ پہ بھی جائے گی اور کیڑے مارنے ماری دوائیوں کے اوپر بھی جائے گی اور جو دو اضافی چیزیں کہ اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم پھر کرزے بھی دے سکیں گے اس کی بھی پوری تیاری ہو رہی ہے اور یہ جب کئی دفعہ فصل فیل ہو جاتی ہے کسانوں کے برے حالات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جب بھی کوئی کلیمٹ اے آئے گی کوئی بری خدا نہ خواستہ ایک کسانوں کی فصل فیل ہو جاتی ہے یا مثلا آلو آلو کی بالکل قیمت تیچے گر گئی تو جو کسان آلو اتنی محنت سے اگائے ہوں گے ان کے لیے پھر اس طرح کے علاقوں کے لیے اسی کارڈ کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے ان کو بھی ہم پیسے دیں گے میں پھر سے چیپ منسٹر صاحب آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نہیں ہیں کسان کارڈ کے اوپر یہ ساری سب کچھ مکمل کیا اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا حبیب بینک اور پنجاب کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے اور پھر آپ کی ایڈمیسٹریشن نے جنہوں نے مل کے کیا میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا ہے اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفورمیشن یعنی ایک تبدیل کر دے گا کسانوں کی زندگیاں اب میں آگے جو چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جو سارا جو ذریعی کا سارا سیکٹر ہے جو سارا اگریکلچر سیکٹر ہے اس کو کیا تبدیل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں پہلے تو آپ کو پتہ ہے تین سو ارب روپائے کا ایک پورا پیکیج ہے ٹرانسفورمیشن کا اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں آگے کسانوں کو پانی کی اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو پچاس سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں کام شروع ہے ان کے اوپر اور ان دو ڈیمز کی وجہ سے اضافی پانی آئے گا کسانوں کے لیے یہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ چھوٹی ڈیمز بنا رہے ہیں پھر ہم نیریں بنا رہے ہیں جس طرح جیلم میں بڑی بہت بڑا منصوبہ ہے جو جیلم کے اندر ایک بڑی نیر جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہمارے ٹرانسفرمیشن پلان میں دو سو بیس عرب روپیہ صرف جو جو نیریں پکی کرنی ہے اور کھالیں پکے کرنے ہے اس کے اوپر ہے جسے اضافی پانی ملے گا سی پی کے اندر میں نے خود چائنیز سے بات کر کے تو اگریکلچر کو سی پی کے بیچ میں لے آئے ہیں تاکہ جو بھی ہم چائنیز سے اپنی کسانوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چھوڑے وہ پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ چائنہ میں ہمارے سے بہت زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں ہر طرح تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے جو ان کی سیڈ ڈیولپنٹ ہے اس ساروں سے ہم نے سی پیک میں ڈال کے تو ان کی پوری اس سے فائدہ اٹھائیں گے پھر جتنی ہماری ریسرچ انسٹیوشنز ہیں جو سیڈ جو بڑی اچھی پاکستان کی کالٹی کی ریسرچ انسٹیوشنز تھی جو بلکل نگلیٹ کی وجہ سے پروانہ کرنے کی وجہ سے جو نیچے چلی گئی ہیں ان کو اب ہم پوری طرح ریویمپ کر رہے ہیں اور ڈال آئل سیڈز سویا بین اسپاگول یہ ساری چیزیں اب ہم پاکستان میں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں دیکھیں پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو پیداوار کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے ہیں وہ پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ سے چاہیے ہیں اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تھا تو پاکستان کی زیادہ تار علاقہ پندرہ اور اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے بیچ میں ہے اس کا مطلب ہم کچھ بھی اگاہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہم زیادہ فصلیں سال میں بھی اگاہ سکتے ہیں ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کا مور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس تو بارہ موسم ہیں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان میں تو آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے کسانوں کے لیے جو ہمارے پرانے کئی ہم وہی ابھی ہمارے کسان وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے مہنج اداروں کے پانچ ہزار سال پہلے کر رہے تھے کوئی نئی چیزیں نہیں ہم نے سوچی اس کے لیے ہم ہم ایکسٹینشن سروسز ان کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں یعنی پرائیوٹ اداروں کو دینے لگے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی بدقسمتی سے جو ہماری ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ انہوں نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا تو پرائیوٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے ایکسٹینشن سروسز کا مطلب تقریباً ایک یونین کاؤنسل میں ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہوگا ایک ٹرینڈ پروفیشل جو جا کے اپنے سارے علاقوں میں کسانوں کو نئی نئی ٹیکنیکز بتائے گا اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ نئی پریکٹسز کی ضرورت ہے ہماری جو اگریکلچر ہے وہ بیسکلی سبسسٹنس لیول کی اگریکلچر ہے کیونکہ تقریباً چھانوے ستانوے فیصد جو ہمارے کسان ہیں وہ بڑے چھوٹے کسان ہیں تو ان کی جو ان کے پاس وہ صرف اپنی کھانا اپنا جو پیدا بار اگاتے اپنے ذات کے لیے اپنے کھانے کے لیے تو ہم یہ ایکسٹینشن سرویسز کا ذریعے جس طرح چائنہ نے کیا تھا ان سب کو ٹرین کریں گے کہ یہ اپنی پیدا بار بڑھا سکے تاکہ اپنے لیے بھی رکھیں لیکن یہ بیچ بھی دے اور اب خوشحال ہو سکے تو اس کے لیے ایکسٹینشن سرویسز بڑی ضروری ہیں پھر لائف سٹاک پاکستان میں پتہ نہیں غالباً دنیا میں ساتھ یا آٹھ نمبر پر گائے بہنسے ہیں لیکن ہم ابھی بھی دودھ امپورٹ کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹووٹی بڑی کم ہے تو اس کے لیے ہم نے چالیس عرب روپیہ ہم نے اس کے لیے لیدہ رکھا ہے کہ باہر سے ہم امپورٹ کریں سیمن امپورٹ کریں تاکہ ہم ان کی نسلیں ٹھیک کر سکے اپنی جو ہماری لائف سٹاک ہے ان کی چالیس عرب روپیہ سے جو امپورٹ کریں گے ان کی نسلیں ٹھیک کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دو سالوں کے اندر چینج آئے گا یہ زیادہ لمبا چینج نہیں ہے اور یہ چینج سے کیا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دودھ کی پیداوار تین گناہ بڑھے گی اس وقت ہم ملک میں مہنگا دودھ بیچتے ہیں کیونکہ پیداوار کام ہے اگر ہماری دودھ کی پیداوار تین گناہ بڑھ جائے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم امپورٹ کریں گے سیمن اور اپنی اپنی گائے اور بہنسوں کی نسلیں ان کی ٹھیک کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ نہ تو ہم سستہ دودھ دیں گے اپنے لوگوں کو جو اس وقت مہنگا دودھ دیتے ہیں دوسری چیز کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے چیز اور دودھ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تین گناہ زیادہ پیداوار اپنی اپنی اپنے لائف سٹوکی کر سکیں تو پچیس ارب ڈالر صرف ہم دودھ اور چیز کی ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں اگلے تین سالوں میں پھر جو سب سے جو سب سے تکلیف دے چیز ہے کہ پاکستان میں جو لوسز ہوتے ہیں سبزیوں کے اور اور فروٹس کے سبزیوں اور جو ہمارے پھلوں کے جو لوس ہوتا ہے پچاس فیصد ہے اور جو گرینز ہیں یعنی جس طرح ہماری گندوں میں ہماری مکہی ہے اس کے اندر جو لوس ہے وہ بیس فیصد ہے اب یہ سوچے ہیں کہ بیس فیصد ہے کہ پوری جتنی ہم گندم سال کی ہے اللہ انشاءاللہ جانیا گردیزی آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہوئی ہے اور اب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ واقعی ریکارڈ ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی بارشی نہ غلط ٹائم پہ ہو جائے اللہ کرے وہ ہو اس وقت جو اثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے گندم کی پیداوار کے تو اس میں سے اگر بیس فیصد اگر بیس فیصد گندم ہماری ضائع ہو جاتی ہے سوچیں کتنے اربو 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 روپے کا نقصان ہے اور وہ پھر پھل اور ہماری جو ویجٹیبلز ہیں وہ جو ضائع ہوتی ہیں عادی تو سوچیں کہ اگر وہ نہ ضائع ہوں ہم کتنا سستہ پھل اور سبزیاں اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں شہروں میں تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹورج ڈیولپ کرنے لگے ہیں جو اب تک پاکستان میں سٹورج نہیں ہے ایک سٹورج ڈیولپ کریں گے اور ایک فوڈ پروسسنگ پلانٹس ہم اپنے دھیات میں لگا دیں تو یہ بھی ہمیں بچائیں گے یہ جو اتنا ہیوی لوس ہوتا ہے ہماری سبزیوں کی اور ہمارے پھل کے پھر جو ہم اپنے کسانوں کو جو کرزے ہیں وہ ہم دگنے کر دیں گے جو ابھی ہیں اس سے دگنے کریں گے تاکہ کسانوں کے پاس مزید اور پیسہ آئے اپنے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے پھر آہ دو چیزیں ہم جو کھادوں میں جاتی ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں جب امپورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آگئی سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز ملک کے باہر جاتے ہیں بنسبت جو ملک میں آتے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے کے آئے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے کئی چیزیں امپورٹ کرنے کی جس طرح میں نے شروع میں بتایا ڈالیں اسپگول وغیرہ یہ ہم امپورٹ نہیں ضرورت سب کچھ پاکستان میں ہوگ سکتا ہے لیکن جو ہم کھادوں کے اندر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں پوٹیشیم اور فوسفیٹ وہ دونوں پاکستان میں ہیں میں نے ابھی پتا چلوایا کہ پوٹیشیم کا میاں والی اور کالا باغ میں چھے ارب ٹن پوٹیشیم ہے وہاں ہم نے کبھی کچھ اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کی سوچے چھے ارب ٹن وہاں ہیں اور ہزارہ میں فوسفیٹ ہمارے پاس سکسٹی مل پوٹی سیون ملین ٹن ہے تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ اپنی کھادے جو مٹیریل جاتا ہے ان کے لیے وہ یہاں ہی پاکستان کے اندر ہی ہم کریں اچھا اب آگے مقصد کیا ہے ہمارا آگے راستہ کیا ہے چاہتے ہم کیا ہیں ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کسانوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے کسان کسان جب خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا اس کی اور پیداوار پڑے گی تو اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی آمدنی دگنی ہو دوسری چیز ہماری جو سیریل پروڈکشن ہے مکی گندم چاول ان کی پیداوار ہم دگنی کریں اور یہ ہو سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم صرف چائنہ کی تھوڑی سی ٹیکنیکز لے لیں ان کی کئی جگہ تین گناہ ہمارے سے زیادہ ہے تو انشاءاللہ جو ہم آپ قدم اٹھانے لگیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہ جو سارے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش ہے وہ دگنی ہو جائے اور ہمیں کبھی امپورٹ نہ کرنی پڑے اور ایڈیبل آئلز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اربور ڈالرز ہم خرچ کرتے ہیں وہ سارا پاکستان میں ہو گائیں کئی دوائیوں کے لیے پودے جو پاکستان میں ہوگ سکتے ہیں وہ بھی رو مٹیلر ہم باہر سے مگواتے ہیں وہ بھی ہم یہیں ہو گائیں اور یہ سب کچھ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز کی حفاظت کرے گا فروٹ اور ویجٹیبل جس کی زبردست موسم ہے پاکستان میں سبزیوں کا اور پھلوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پیداوار پانچ گناہ بڑھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے پر پورا ٹارگٹ ہے ڈالیں دگنی اگا سکتے ہیں جتنی اب ہم اگا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں دگنی اگا سکتے ہیں فشریز اور پرونز پرونز ہم اپنی آرام سے جو ابھی ہماری پیداوار ایسے دگنی کر سکتے ہیں سارے جتنے بھی جب آپ یہاں سے ملتان سے جائیں سیم کے علاقے ہیں سیم کا جو علاقہ ہے اس میں ساری جگہ پرونز آرام سے ہم پرونز کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور اسے ہم دگنی کر سکتے ہیں انکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہے کہ مکی اس وقت آٹھ ملین ٹن مکی ہم اگاتے ہیں ہم اس کو پچیس ملین ٹن کر سکتے ہیں پچیس ملین ٹن اگر مکی ہم کر لے ہمارے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں جو جو ہم اس پچھلی باری گندم کو ہم نے چکن فیڈ کے لیے دی تو وہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم مکی سے وہ پورا کر سکتے ہیں یہ جو اب ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ جو میں نے آپ کو فیوچر کا پلان بتایا یہ اگلے دو مہینے کے اندر ہر چیز جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کیسے ڈبل کریں گے ان سب کی تفصیلیں آپ کے سامنے میں خود پیش کروں گا کیونکہ میں اب فیصلہ کیا ہے کہ جو اگریکلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے اس کو میں اب خود اوپر سے اس کی سربرائی کروں گا اس کو میں ڈرائیو کروں گا آپ کے سامنے ہر ہفتہ جو نیا انشیٹیو یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں یہ تو میں نے آپ کو اوور آل بتایا ان کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک ہی دوں گا ٹائم فریم کے ساتھ آخر میں میں پھر سے چیف منسر اسمان بزدار پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کسانوں کے لیے جو آج آپ نے کسان کارڈ لے کے آئے ہیں یہ بلکل ویسا ہے جیسے ہم نے پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جس طرح وہ ہمارا سارا ہیلتھ سیکٹر تبدیل کرے گا اس میں جو انقلاب آئے گا پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر کوئی غریب سے غریب بھی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پرٹیکشن ملے گی اسی طرح کسان کارڈ بھی پاکستان کے تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ جو کسان ہیں ان ساروں کو پرٹیکشن دے گا اور آگے جا کے ان کی پوری مدد کرے گا آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے تاکہ وہ پاکستان میں پوری طرح کانٹریبیوٹ کرسکیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم تاکہ سستی چیزیں اپنے لوگوں کو دے سکیں ہمیں اللہ نے ایک نعمت دیا پاکستان کی جس طرح میں نے کہا کہ پندرہ سینٹی گریٹ اور اٹھتیس سینٹی گریٹ کے بیچ میں سب سے بہترین موسم ہوتا ہے پیداوار کے لیے اگرکلچر کی پیداوار کے لیے وہ پاکستان کو اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے اس کا ایک پہلا قدم آج جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ لانچ کی ہے شکریہ